السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے ہی یہ قربانی کا مہینہ آتا ہے عید الازحہ کا مہینہ تو چونکہ مسلمان اس میں ایک اہم اور خاص عبادت کرتے ہیں وہ یہ کہ جو مالی کے نصاب ہوتے ہیں وہ سب اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں اب ہمارے کچھ لبرل قسم کے لوگ ہیں آزاد مزاج لوگ ہیں تو وہ ہمارے چینلوں پر ویڈیوز پر آ کر کمنٹ کرتے ہیں کہ پہلے غریب کی مدد کرو پھر ہماری عید ہوگی یعنی یہ غریب کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے پتہ نہیں کیوں اسی میں بیدار ہوتا ہے یہ جو قربانی کا مہینہ آتا ہے اسی میں بیدار ہوتا ہے باقاعدہ آئیسے نادان لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو بے زوان جانور کو کیوں زبا کر رہے ہو اس میں آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا غریب کے مدد کرنے کا ثواب ملے گا تو اگر زیادہ ثواب چاہیے تو غریب کی مدد کرو قربانی نہ کرو ایسی باتیں کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ مالکِ نصاب پر قربانی کرنا ضروری ہے اگر نہیں کرے گا تو وہ شخص گنہگار ہوگا پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے سخت حکم فرمایا ہے اور یاد رکھ لیجئے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ شریعت آپ کی بھونڈی عقل کے حساب سے نہیں چلے گی شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہاں اپنی عقل نہیں گسڑ سکتے ہیں سال بھر آپ کی غریب کو مدد کرنے کا جذبہ پتہ نہیں کون سی قبر میں آپ دفن کر کے آ جاتے ہیں تب آپ کا حساس بیدار نہیں ہوتا ہے بس جب قربانی کے دن آتے ہیں تو اس میں انگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے غریب کی مدد تب ہماری عید ہوگی کریے نہ بھائی غریب کی مدد کسی نے منع کیا ہے آپ پچیس ہزار کا جانور خریدنا چاہتے تھے آپ بائیس تیس ہزار میں خرید لیجئے ہزار دو ہزار غریب کی مدد کر دیجئے اس میں سے ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ قربانی نہ کرو وہ پیسہ اٹھا کے غریب کو دے دو غریب جب جو ہے ہمارے پڑوسی جب امیر ہو جائیں گے تب ہم قربانی کریں گے تو زندگی بار آپ قربانی نہیں کر پائیں گے کیونکہ غربت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے انسان کے جب وہ غریب ہو جائے گا تو آپ کے پڑوسی میں رہے گا وہ بھی کہیں چلے جائے گا بلڈنگ میں پھر دوسرا کوئی غریب آ جائے گا تو اس طرح آپ صرف یہی کرتے رہ جائیں گے سمجھ میں آئی بات غریب کی مدد کرنا یقیناً اچھی بات ہے حکم دیا گیا ہے اور اسلام میں سب سے زیادہ احتمام اس کا کیا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے عبادات کو چھوڑ کر بس وہ چیزیں اٹھا کی یہی سب کرنے لگیں یہ بھی کریں وہ بھی کریں اور وہ ضروری ہے اگر غریب کی مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور قربانی آپ پر ضروری ہے وہ نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا تو یہ جو لیبرل قسم کے لوگ آپ کے دماغ میں گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیے ایسے لوگوں سے دور رہیے یا آپ کو دین سے متنفر کر دیں گے اسلام سے متنفر کر دیں گے اور پھر بعد میں جب آپ کے عقل ٹھکانے لگی گی تو آپ خود پشتائیں گے کہ میں نے کسے لوگوں کی باتوں پر عمل کیا شریعت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے لہٰذا اپنی عقل کو اس میں چلانے کی کوشش ہرگز نہ کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ